بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بج کر پانچ منٹ پہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامد رشید کراچی سے براہ راستہ آپ کے خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ حضر خدمت ہیں امید کرتے ہیں کہ بہت سارے نئے سوالات آپ ہمیشہ کی طرح ہمیں بھیجیں گے سوال بھیجنے کے طریقہ بہت ہی سمپل ہے آسان سا ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک پر آ جانے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ کر ہمارا پیج سرچ کریں گے اگر آپ نے ابھی تک پیج لائک نہیں کیا تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارا پیج لائک کرنا ہے فالو کرنا ہے اور اس کے بعد ہماری لائف ٹرانسکمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن کر اسی ٹرانسکمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دینا ہے انشاءاللہ لعزیز بروقت آپ کے سوال کو اس پروگرام کا حصہ بنانے کے ہم پابند ہوں گے ناظرین محترم آج کی نشیز کے معزز مہمان ان کا تعارف پر آغاز پروگرام کا آپ کے سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ مفتی اسداللہ شہباز صاحب دامت برکات ہم آج کے پہلے معزز مہمان ہیں سینئر ترین مفتی ہیں استاز الحدیث ہیں جامعہ ترشید کراچی کے ساتھی ساتھ معامل مسئول ہیں سیسن ڈائریکٹر ہیں شعبت خصوصات جامعہ ترشید کراچی کے اور ماہر فلکیات بھی ہیں جامعہ ترشید کے شعبہ فلکیات کو آپ ہیڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان ساتھ موجود ہیں مفتی نبی دللہ صاحب معامل مفتی سینئر استاز جامعہ ترشید کراچی میں دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں اور اس کے بعد آغاز کروں گا سوالات کے سلسلے کا اور آج کا پہلا سوال مفتی اسداللہ شہباز صاحب کی خدمت میں جائے گا سوال پوچھا ہے عمر صاحب نے کراچی سے وہ یہ پوچھتے ہیں اس صاحب کہ والدہ کو ہڈی کا کینسر ہے اور کیمیو تھرپی چل رہا ہے ہلنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے ان کو تھوڑی سی بھرکت کرتی ہیں اور پانی کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں تھنڈ نہ لگ جائے کیا وہ بستر پر لیٹ کر بغیر قبلہ رخ ہوئے نماز پڑھ سکتی ہیں اور اس صورت میں اس تکلیف کی صورت میں ان کے لیے تیمم کا کیا حکم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر کوئی تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ ہلیں گی تو اس کی وجہ سے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جائے گا مرض بڑھ جائے گا یا یہ پانی سے اگر وضو کریں گی تو ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا بڑھ جائے گا یا کوئی عضو شل ہونے کا خطرہ ہے یا کوئی اور جان لیوہ مسئلہ ہے تو پھر تو ان کو اجازت ہے کہ وہ تیمم بھی کر لیں اور یہ بھی اجازت ہوگی کہ جس طرح بھی ہے وہ ہل نہیں سکتی ہیں اور ہلانے سے تکلیف ہوتی ہے یہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر یہ ایسے کرے گی تو اس کی مرض میں اضافہ ہو جائے گا تو پھر وہ بغیر رخ قبلہ کی ہوئے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں لیکن اگر ایسی صورتہار نہیں ہیں بس ویسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیونکہ تکلیف ہے لہذا اس کو نہ ہلائے جائے اور اپنی طرف سے یہ انہوں نے اندازہ لگایا تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے نہ تیمون کرانا ٹھیک ہوگا نہ ہو ماہر ڈاکٹر کی رائے کی مطابق اس کو دیکھا جائے اگر وہ کہتا ہے کروا تو پھر کر رہا جائے جائے گا بہت بشکرین مصحب جزاکم اللہ اور عمر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو اور جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ آجیلہ مصرم اللہ دائما نصیب فرمائے اگلا سوال ہے بنت جمال صاحب کا کراچی سے مصحب یہ پوچھتی ہیں کیا نفل نماز میں کسی دنیاوی چیز مانگنے کی نیت کی جا سکتی ہے جیسے دبلہ ہونے کی یا خوبصورتی میں اضافے کی اگر نیت کی جائے اور وہ مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے یہ درست ہے دیکھیں نماز میں جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں دنیاوی چیزیں مانگنے منع ہے وہ نہیں مانگنے چاہیے دنیاوی چیز یہی ہے کہ مجھے پیسے دے تو مجھے دبلہ کر دو ویسے دبلہ ہونا یہ دعا سے ہوتا نہیں ہے اس کے لئے کھانا چھوڑنا پڑتا ہے اور ورزش کرنی پڑتی ہے محض دعا کرنے سے دبلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دعا بیرا نماز میں نہیں ویسے عام اگر کرنا چاہتی تو کر دے ہیں ممکن ہے کہ کسی کو کسی مرض کی وجہ سے مٹاپا ہو تو وہ دعا سے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر عام کھانے پینے کی وجہ سے مٹاپا ہے تو وہ پھر دعا سے نہیں اس کے لئے دعا ضروری ہوگی دعا یہی ہوگی کہ کھانا چھوڑے تو بہرحال کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں جو چیزیں مانگی آتی ہیں عام افراد سے وہ چیزیں نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کرنی چاہیے وہ مانگنی ہیں اگر دعا کرنا ہی چاہتے ہیں تو نماز کے بعد آپ دعا کریں نماز میں فقط مسنون اور معصور دعائیں وہی پڑھی جائیں یہ نہیں اس طرح کی دعائیں امامی ہیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ اور وہ جو صحابہ اکرام کے متعلق کہتا ہے کہ وہ جوتے کا تسمع بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے یعنی اتنا اللہ تعالیٰ پروں کو یہ گینات تو وہ میرا خیال ہے نماز کے بعد جو دعا ہے نماز کے اندر نہیں نماز کے اندر نہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے فیاض احمد صاحب کا سعودی ریبیہ سے نماز میں تشہد کے دوران شہادت کی املی کو مسلسل حرکت دینا کیسا ہے اور اس میں صحیح طریقہ بھی آپ بیان کریں گے کیونکہ بعض لوگ مسلسل اس کو ہلا رہے ہوتے ہیں بعض لوگ اٹھا کے رکھتے ہیں بعض لوگ بلکل گرا دیتے ہیں اٹھانے کے بعد صحیح طریقہ کیا اس میں جو تشہد کے وقت یعنی اشارہ کے وقت جو انگلی کی کیفیت ہے یا ہاتھ کی کیفیت ہے اس میں مختلف روایات آئی ہوئی ہیں بعض روایات میں مثلا یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تئیس کا عدد بناتے تھے اقد الانامل کا ایک عدد ہے اس کے طریقے ہوتا ہے کہ ان انگلیوں کو آدمی تین کو بند کر دے اور یہ انگلیوں ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں رکھے اور اس طرح اشارہ کرے اس طرح یعنی تئیس کا عدد بناتے تھے اور بار روایات میں تریپن کا عدد ہے تریپن کا عدد تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی انگلیوں کو یہاں رکھے اور تین ایسے انگلیاں بند کریں یہ انداز بھی بعض روایات میں آئے ہیں بعض روایات کے اندر یہ آئے کہ اس کا حلقہ بنا کر یعنی درمیان والی انگلی اور انگلیوں کا حلقہ بنا کر اور اس سے اشارہ کرتے تھے یہ دو انگلیاں بند ہوتی تھیں اور پھر اس اشارے کے اندر ایک اشارہ کیسے رکھتے تھے اس میں بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آم صلی اللہ علیہ وسلم اس اشارے کی طرف مسلسل دیکھ رہے ہوتے تھے بعد میں یہ بھی ہے کہ ان کو حرکت دے رہے ہوتے تھے تو یہ مختلف قسم کی روایات ہیں اس اشارے کے بارے میں تو ان میں سے جو ہمارے ہاں ہمارے علماء اکرام نے جس چیز کو ترجیح دی ہے تو وہ اس کو دی ہے کہ آدمی انگوٹھے اور درمیان والی انگلی کا ایسے ہلکہ بنائے اور ان دو آخری والی دو انگلیوں کو بند کر دیں اور اس انگلی شہادت والی سے اشارہ کریں اس کو اوپر اٹھائیں اشارہ اللہ پہ اوپر اٹھا دے گا اللہ پہ اس کو نیچے کر دے گا اور نیچے بھی اتنا کرے گا کہ بس یہ یہاں رکھی ہوئی ہے انگوٹنے کے اوپر تو یہ دونوں انگلیاں اپس میں برابر ہو جائیں بلکل یہ نیچے بھٹنے پہ نہ رکھیں بس ایسے اشارہ باقی رہے گا آخر تک اس طرح اشارہ باقی رہے گا یہ ہمارے ادرات نے اس کو ترجیح دی ہے باقی جو ہلانے والی ہے اس کو اس لیے ترجیح نہیں دیتے کیونکہ نماز کے اندر سکون کا حکم ہے کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس کنوفیس صلات کا حکم ہے تو اس کو اشارہ دیتے حل کر حرکت کرتے رہیں گے تو پھر وہ سکون باقی نہیں دیتا اس لیے اس سے روایت کو ترجیح نہیں دیئے باقی روایت کو جن کے اندر سکون کا ذکر ہے ان کو ترجیح دیا ہمارے علوہ اکرام نے اسے وہی معمول بیہا ہے بہت شکریہ جزاک اللہ اور مسلسل حرکت والی بات جو ہے اس کو ترجیح نہیں ہے اگرچہ وہ بھی روایت میں اس کا بھی ذکر ہے البتہ جس طرح مقصد پورا طریقہ پوری ریل کے ساتھ سمجھا دیا سارے طریقے بتا دیئے تو اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس شہادت کے عملی کو مسلسل اس دوسری والی عملی کے برابر لاکر یوں روک دیں گے کھڑا رکھیں گے بہت شکریہ مفتین عبیداللہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے پہلا آج کی نشست کا کاشف خان سا بٹک سے پوچھتے ہیں صاحب اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلے اور وہ کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہوں گے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کپڑوں پر جب خون لگ جائے تو ظاہر ہے کپڑے سے ناپاک تو ہو جاتے ہیں اور اس کو دونہ بھی ضروری ہوتا ہے اور رسالت میں مسجد جانا ہے نماز پڑھنا جانبوچ کری یہ بھی صحیح نہیں ہے البتہ اگر کوئی شخص بیدیانی میں نماز پڑھ لیتا ہے اس کو پتہ نہیں تھا خون لگا ہوا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے تو اب نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اس بارے میں یہ حکم ہے کہ اس خون کی مقدار کو دیکھیں گے اگر وہ مقدار جو ہے یا تھیلی کے پیلاو کے برابر جو ہے یا اس سے کم ہے تو یوں کہا جائے گا کہ نماز ہوگی ہے لیکن پھر بھی دونا لازم ہے اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر نمازی نہیں ہوئی ہے پہلے کپڑے دوئے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور اگلا سوال آپ کی خدمت محکمل صاحبہ کا کہتی ہیں کیا مہندی لگے ہونے کی حالت میں تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ آئی تنگ کہ یہ پوچھنے چاہ رہی ہیں کہ مہندی عذر ہے تیمم کے لیے جو بن سکتے ہیں مہندی کوئی عذر نہیں ہے تیمم کے لیے لہذا اگر اس کے علاوہ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کا کوئی اور عذر ہو پھر تو اس کا اعتبار ہوگا اور وہ عذر بتا کے پھر معلوم ہوگا کہ وہ عذر متبر ہے یا نہیں یہ مہندی جو ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے لہذا اگر کسی نے لگائی ہو تو پھر پانی موجود ہے تو عذر کرنا ضروری ہوتا ہے عذر نماز کے لیے تیمم سے کام نہیں چلتا ہے تیمم سے کام نہیں چلے گا بہت بہت شکریہ اکرام اللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر اثر کی نماز پڑھنے کے دوران مغرب کی آزان ہو جائے اور آدھی نماز ہم پڑھ چکے ہیں یعنی دو رکعت اثر کی پڑھ چکے ہیں باقی دو رکعتیں باقی ہیں اتنے میں مغرب کی آسان ہو گئی تو اثر کی نماز کا جو کہ جاری ہے کیا حکم ہے توڑ دیں گے جاری رکھیں گے کیا حکم کہ وہ اثر کی نماز جو ہے وہ جاری رکھیں گے توڑیں گے نہیں تو نماز جب مکمل ہو جائے تو نماز تو ہو جائے گی البتہ اس بات میں وہ ہوگا کہ یہ آدھا نماز ہے یا قضاء نماز شمار ہوگی تو اس بارے میں چار اقوال ہوتے ہیں دو جو ہے ایک مشہور قول اور ایک راجع قول میں ارز کر دیتا ہوں تو وہ مشہور قول یہ ہے کہ کسی کو تکبیر تحریمہ اگر آدھا میں یعنی صحیح وقت میں مل جائے تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس کی نماز آدھا شمار ہوگی اور یہ قول مشہور ہے دوسرا قول راجع یہ ہے کہ جتنا ایسا نماز کا جو ہے وہ آدھا وقت میں تھا تو وہ آدھا شمار ہوگی اور جتنا ایسا قضاء وقت میں وہ قضاء شمار ہوگی یہ راجع قول ہے لیکن بہرحال چاہے آدھا ہو یا قضاء ہو نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی اور نماز مکمل کرنی چاہیے نماز مکمل کرنی چاہیے اور نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی توڑنے کی گنجاجنی ہیں بہت بہت شکریہ نصرین صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتی ہیں میں سال میں ایک بار یا دو بار اپنے والدین کے گھر کبھی ایک ماہ اور کبھی دو ماہ کے لئے پاکستان جاتی ہوں میرا کچھ سامان بھی ادھر ہے ایک بار میں ایک ہفتہ کے لئے چلی گئی میں نے پوری نماز پڑھ لی کیا مجھے سفر کی نماز پڑھنی چاہیے تھی اس دوران اگر نہیں پڑھی تو کیا اب اس سفر کی نماز یعنی قصر کی مجھے قضاء کرنی ہوگی یا جو میں نے حالت اقامت والی نماز مکمل پڑھ لی ہے وہ درست ہو گئی دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں سامان رکھا ہے تو سامان اگر اس غرض سے ہو کہ وہاں میں جاؤں گی اور بطور اقامت کہ وہاں رہوں گی اسی مقصد سے تو پھر یہ جب بھی وہاں جائے گی تو اس میں یہ کہ وہ مقیم شمار ہوتی ہے اور پوری نماز پڑھے گی اور اگر سامان اس غرض سے نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ جب یہ پندرہ دن سے کم کی نیت سے وہاں گئی ہے تو پھر ان کو کسر نماز پڑھنی چاہیے تو اب یہ ان کو معلوم ہے کہ سامان انہوں نے کس غرض سے وہاں چھوڑا ہے کس وجہ سے وہاں رکھا ہوا ہے تو اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا اگر انہوں نے اقامت ہی کی نیت سے وہاں رکھا ہے پھر ایک ہفتے میں وہاں انہوں نے پوری نمازیں پڑھئی ہے تو نماز ہو گئی ہے دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر انہوں نے اس نیت سے وہاں نہیں رکھا ہے بلکہ ویسی سامان رکھا ہوا پڑھا ہوا ہے یہ نیت نہیں ہے کہ میں وہاں اقامت اختیار کروں گی تو پھر اس صورت میں اس عرصے میں جو ایک ہفتے کے لے گئی وہاں ان کو کسر نماز پڑھنی چاہیے تھی تو اگر نیت واضح ہو جائے تو اس کے مطابق جو انہوں نے پھر حکمت رہا ہے بہت بہت شکریہ نیت کا نیت پردار و مدار ہے اس مسئلے کا اگر آپ نے نیت یہ کی ہے کہ مجھے وہاں پندرہ دن سے زائد رہنا ہے پھر آپ ایک ہفتے میں بے شک واپس آ گئی تو اس دوران آپ نے نہیں وہ نہیں ہے یہ جو سامان رکھا ہوا ہے وہ کس نیت سے رکھا ہوا ہے اس کا اعتبار ہوگا اگر یہ اقامت کہ میں کبھی سال میں ایک دو دفعہ کروں گی اور ادھر اقامت اختیار کروں گی اس نیت سے ہے تو پھر وہ اگر ایک مہنے کے لئے آ جائے پندرہ دن کے لئے آ جائے دس دن کے لئے آ جائے تو پھر وہ اتنی اقامت شما رہتے ہیں اس میں چونکہ ایک پہلے بھی ایک ایک مہنے یہاں رہے چکی ہے پھر پوری نماز ہوا پڑے گی اس سامان کا جو انہوں نے رکھا ہے اس میں نیت کا اعتبار ہوگا کہ وہ کس طرح ہے میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم کہیں سفر پر جاتے ہیں تو ہم نے مثلا ہم نے پندرہ دن سے ذائع ٹھہرنے کے وہاں نیت کر لی ہے ایک دفعہ تو ہم مکمل نماز ہی پڑھیں گے چھے جائے کہ ہم درمیان میں کسی بھی سبا ہفتے میں واپس آگئے پندرہ دن سے پہلے واپس آگئے بہت برشکریہ آپ کا جی جزاک اللہ نیت کا اعتبار ہے نیت آپ واضح کر دیں تو مزید آپ کی سوال کا تفصیل سے جواب دی جائے سکے گا ہم حمد آسیم صاحب میرپور خاص سے پوچھتے ہیں سوال اس سے پہلے میں سوال لے لیتا ہوں شاہد نصیر صاحب کا مفتی صد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں جائے گئے اس سوال بیعت کر کے دو رکعت پڑھنا کیا یہ سنت اور سنت سے ثابت شدہ بات ہے یا ایمین بیعت کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنا یہ کوئی لمسنون ہے اور نہیں اس کا کوئی شیخ حکم دیتا ہے بس ویسے اگر کسی نے یہ سوچا کہ بھی میں نے بیعت کی ہے اور بیعت میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سے توبہ کرتا ہے آدمی تو مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ہے اور اس کے شکرانے کی طور پر دو رکعت پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتا ہے وہ مہمانت نہیں ہے لیکن اس کو مسنون سمجھنا یا لازمی چیز سمجھنا یہ ٹھیک نہیں لازمی سمجھنا ٹھیک نہیں ہے ویسے ہی پڑھنا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اچھی بات ہے سیدہ فریدہ صاحبہ کا سوال ہے کیا اشراق اور چاشت کی نماز ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں جیہاں کل بھی میں نے ارز کیا تھا کہ اشراق کا وقت اور چاشت کا وقت تقریباً ایک ہی ہوتا ہے جیسے ہی سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے اتنا بلند ہو جائے کہ آپ اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے آنکھیں چندھیانے لگ جائیں تو اب نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے تو لہذا آپ اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاشت بھی اس کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن چاشت کے لیے اس کا مستحف وقت وہ چوتھائی دن گزر جانے کے بعد ہوتا ہے اور یعنی طلوع افتاب سے لے کر نصور نہار تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کا آدھا کر لیے جائے تو اس کے بعد مستحف وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت چاشت پڑھنی چاہیے لیکن ساتھ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں چھیک ہے بہت بہت شکریہ ساتھ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں نادر ایاز صاحب کا سوال ہے کراچی میں قبلہ کتنی ڈگری پر ہے کراچی میں جو قبلہ ہے وہ شمال سے تقریباً ساڑھے بانویں درجے ہیں 92.4 92.5 اتنی درجے پر ہے کیونکہ مختلف جگہ ہیں کراچی بھی بہت بڑا شہر ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا فرق تو آئے گا لیکن ساڑھے بانویں درجے عموماً کراچی کا سبتی قبلہ ہے یعنی شمال سے ساڑھے بانویں درجے قبلہ ہے بطرف مغرب بطرف مغرب بطرف مغرب بہت بہت شکریہ آپ کا اگلہ سوال آپ کی خدمت میں ہے ظاہر خان صاحب کا کوئیٹا سے وہ کہتے ہیں کیا قبلہ کنیکٹ اپلیکشن جو پلے سٹور سے افکورس وہاں سے ملتی ہوگی مستند ہے قبلے کی ڈائریکشن کی حوالے یہ اپلیکشن میں نے ڈاؤنلوڈ کی اور اس کے پھر استعمال بھی تھوڑا سا کیا اس کو تو اس میں مجھے نتیجہ صحیح نہیں لگا اس کا تو قبلے کی ڈائریکشن بتانے میں کچھ غلطی کرتی ہے حالبتہ اتنی زیادہ غلطی نہیں ہے کہ نماز ہی ٹھیک نہ ہو حالبتہ آپ اگر آپ عام نماز پڑھنے کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے مکنہ تیس یا قطب نمائی استعمال کرنا ہے کہ قریب کوئی لوہے کی چیز نہ ہو یا دوسری کوئی مکنہ تیس والی چیز نہ ہو جو اس کے اوپر اثر انداز ہو سکے تو پھر آپ اس کے مطابق پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہے کیونکہ یہ سارا مکنہ تیس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ جس طرف بھی لوہا ہوگا مثلاً آدمی بیلڈنگ میں بیٹھا ہوا ہے تو کہیں پلر ہے ایک طرف دوسری طرف دیوار ہے تو یہ اگر پلر کے قریب ہوگا تو اس کا رخ پلر کی طرف ہو جائے گا اگر دیوار ہے اس کے اندر سریعہ ہے تو اس بیم بنا ہوا ہے تو اس سریعہ کی طرف ہو جائے گا تو لوہا اس کو کھینچتا ہے اسی طرح گھر میں بچہ بات گھڑی ہوتا ہے اس میں سیل ہوتا ہے موبائل ہوتے ہیں خود اس کے اندر بیٹری ہوتی ہے تو دوسرا موبائل اس کے قریب ہوگا تب بھی یہ رخ تبدیل کر لیتا ہے تو یہ احتیاط کر کے استعمال کرنی چاہیے کیونکہ یہ اسی مکنہ تیس کے اوپر کام کرتا ہے اسی کی بنیاد پر وہ جہت کی بلا بتا رہا ہوتا ہے تو احتیاط کر کے استعمال کریں ویسے ہی کیفہ متفقہ نہیں استعمال کرنے چاہیے اس کو بار بار تجربہ کریں پھر استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ کوئی مستند اپلیکیشن ہے یہ اپلیکیشن میں جو جہت کی بلا بتایا گی وہ سارے اسی قانون کے مطابق بتا کی ہیں تو لہذا جب اسی قانون کے مطابق جتنی مرضی وہ مستند ہو آپ کو استعمال کا طریقہ نہیں آتا ہے آپ غلط ہی کریں گے بہت شکریہ اور میرا مجھے جہاں تک یاد ہے شاید آپ ہی نے اس پر ریسپونٹ کیا تھا کہ ایک سوال آیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد بنانی ہے تو مسجد کی بنیاد قبلہ کی سمت میں ظاہر ہے ہم جب محراب بناتے ہیں بنیاد رکھتے ہیں قبلہ رخ کی تو اس پہ بھی اپلیکیشن اس پہ یہاں سے مسئلہ ہوا تھا بتایا تھا مفتی صاحب نے شاید آپ نے یا مفتی فیصل صاحب نے کہ آپ مسجد جب بنا رہے ہیں مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے اس موبائل کے اپلیکیشن پہ تو انحصار بلکل درست نہیں ہوگا ہاں البتہ ذاتی آپ کو انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں کہیں آپ کو بتانے والا نہیں تو وہاں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ بتا دیجئے کہ کتنا فرق ہو کی بلا کسی مت سے تو نماز درست ہو جائے گی مسجد یہ بھی ضرورت یہ بات آپ کے ٹھیک ہے کہ جگر آدمی مسجد بناتا ہے تو مسجد بلکل ٹھیک حتیل امکان جتنی کوشش ہو سے اس کے مطابق ٹھیک بنانی چاہیے تو وہ تو بلکل سو فیصد جتنی ہمارے بشری طاقت میں ہیں اس کے مطابق ٹھیک ہونی چاہیے البتہ انفرادی نماز آپ اس موبائل کے مطابق پڑھ سکتے ہیں کیونکہ شریعت نے اس میں گنجائش رکھی ہے اور اتنے زیادہ تنگی نہیں پیدا کی تو جس کی وجہ سے جو مفتابی قول ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف یعنی جس طرف اگر میرے سامنے بلکل قبلہ ہے تو اس سامنے قبلہ سے پینتالیس درجے ادھر دائیں طرف وہیں طرف اور پینتالیس دائیں طرف دونوں اتنی اگر اس ایریے کے اندر اندر آپ نے رخ پھیر کر نماز پڑھ لی ہے پھر تو ہو جائے گی لیکن اگر پینتالیس سے آگے نکل رہے پھر پوری جہت ہی بدل جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر وہ جہت سے باہر نکل جائے گا وہ نماز نہیں ہوگی اس کے اندر اندر آپ نے پڑھ لی ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن مسجد اتنے فاصلے سے نہیں بنانی چاہیے مسجد ٹھیک بنانی چاہیے جزاکم اللہ بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہم لیں گے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں آئے گا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد بلال رضا صاحب نے نمکانہ صاحب سے کہتے ہیں اسلامی کتب خاص طور پر قرآن پاک کو لیپ ٹاپ میں انسٹال کر کے پڑھنے میں کوئی ہرج تو نہیں ہے اگر نہیں تو کون سے عداب کا لحاظ رکھتے ہوئے لیپ ٹاپ میں دیجیٹل فارمیٹ میں جو قرآن پاک ہوتا ہے اس کے بارے میں دونوں کول موجود ہیں بعض ذرات کا یہ کہنا ہے کہ جب دیجیٹل فارمیٹ میں ہے تو اس کو وضو کرنے کی ضرور نہیں ہے بے غیر وضو کے بھی آدمی ہاتھ لگا سکتا ہے اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے ہی پڑھے لیکن بے غیر وضو کے بھی ہاتھ لگا جا سکتا ہے وہ گیا مساف کے حکم میں نہیں ہے تو جب مساف کے حکم میں نہیں ہے تو اگر کسی وقت کوئی ایسا موقع ہے آپ کے پاس وضو نہیں ہے اور آپ اس موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں قرآن پاک ہے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں موبائل کو ہاتھ لگایا ہوا ہے یا لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگایا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تو چل جائے گا لیکن اگر دوسری اسلامی کتب آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں عام جو کتاب پڑھنے کی آداب ہوتے ہیں وہی والے آداب کا اعتبار کیے جائے گا مثلا کتاب کو احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے اس کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے یہ عام جو آداب ہیں اسی جو کتابوں کے آداب ہوتے ہیں اسی کے مطابق آداب کا لہذا کھا جائے گا کوئی خاص ایسا آداب نہیں ہے جو خاص اس کے لیے بتایا جائے گا بہت شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب کے خدمت میں آئیں گے اور سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں محمد عاصم صاحب میرے کو خاص سے میری ہمشیرہ کی دو بچیاں جوان ہیں اور دو بچے پندرہ سات سے کم عمر ہیں ان کی اور خامد کی عمدنی صرف دس ہزار روپے ہے اور ہمشیرہ کے پاس ایک طولہ سونا بھی ہے کیا میں اپنی بہن کو ان حالات کے پیش نظر زکاة دے سکتا ہوں زکاة تو ان کو دی جاتی ہے جو مستحق زکاة ہو تو اب یہ دیکھیں کہ وہ مستحق زکاة ہے یا نہیں یعنی مستحق زکاة کا مطلب یہ ہے کہ زکاة میں جو چار اموال ہوتے ہیں سونا چاندی اور مالی تجارت اور نقدی اس کے ساتھ ضرورت سے زائد سامان جو سال میں ایک عدد دفعہ بھی نہ استعمال ہوتا ہے ان کو ملا کر اتنی رقم بن جاتی ہے جو ساڑے باؤن تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو پھر وہ مستحق زکاة نہیں ہے اور اگر یہ مقدار نہ بنتی ہو تو پھر وہ مستحق زکاة ہے تو انہوں نے کہا ایک تولہ سونا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی دیکھی جائے بنتی ہے تو زکاة دے سکتے ہیں اور اگر مستحق زکاة نہیں بنتی تو پھر زکاة دینا سے وہ زکاة ادانی ہوگی تو یہاں پر دوسری بات یہ کہ اگر یہ بظاہر یہ اگر مستحق زکاة نہیں بنتی مگر شہر مستحق زکاة بنتی ہے ان کو دے سکتے ہیں یعنی جو بچے ہیں جو بالغ بچے ہیں اور وہ مستحق زکاة پھر ان کو دے سکتے ہیں تو یعنی اس خاندان میں کسی کو بھی پھر دے سکتے ہیں لیکن یہ خیال لکنا ضروری ہے کہ وہ مستحق زکاة ہے یا نہیں اور وہ اس کی ترتیبی ہے جو ہم نے عرص کر دی بہت بہت شکریہ خاندان میں آپ دیں آپ کا جو مقصد ہے وہ تو ان کی مدد ہے ان کی حالات ہیں گر کہ ان کو بہتر کرنے میں آپ کو انٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی ہمشیرہ خود مستحق زکاة ہیں ان کو براہ راس نہ دیں تو ان کے خاندان میں یا ان کی فیملی میں ان کے بچے ہیں یا ان کے شوہر ہیں ان میں سے جو بھی مستحق زکاة ہے اور وہ اس طرح اس نساب کا مالک نہیں ہے کہ جو ہم زکاة لینے کے لیے لینے کے لیے مانے ہوتا ہے تو ان کو آپ رکم زکاة کی ادا کر سکتے ہیں ادبائز آپ زکاة ادا نہ کریں تو نفلی صدقہ ان کو دے سکتے ہیں کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ اگلی سوال آپ کی خدمت میں ہے ام ابراہیم صاحب کا سعودی عربیہ سے کہتی ہیں ہمارے گھر میں ایک لڑکا صفائی وغیرہ کا کام کرتا ہے کیا ہم اس کو اپنا اور اپنے بچوں کا صدقہ دے سکتے ہیں جبکہ ہمیں اس کے صاحب حیثیت ہونے یا نہ ہونے کا علم نہیں ہے دیکھیں صدقہ جی بالکل دے سکتے ہیں تاہم یہ خیال لکھنا ضروری ہے کہ یہ صدقہ جو ہے اس کی تنخواہ میں شمار نہیں کریں گے صدقہ کے نام پہ دے رہے ہیں اور وہاں پہ وہ تنخواہ سے کھٹوٹی کر رہا ہے تو یہ نہیں باقی یہ کہ صدقہ دے سکتے ہیں وہ اگر غریب ہے یا معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں تو صدقہ دینے میں حرج نہیں ہے بندی آرم صاحبہ کے پی کے سے پوچھتی ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں کہ مفتی طارق مصور صاحب کا شورٹ کلپ سنا جس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک تولہ سونا کے ساتھ ایک روپیہ بھی ہو تو چاندی کے حساب سے زکاة ہوگی لیکن ساڑھے سات تولہ سونا پر زکاة اس وقت نہ ہو اکیلا سونا ہو اس آخری بات کی وضاحت فرما دیکھیں سونے کا جو نساب ہے اگر صرف سونا ہے تو وہ پھر اس میں قیمت کو نہیں دیکھتے اس میں پھر وزن کو دیکھتے یعنی اس کے پسا جو ہے چاندی نہیں ہے نکتی نہیں ہے مالی تجارت نہیں ہے صرف سونا ہے تو سونے میں پھر قیمت کو نہیں دیکھتے ہیں پھر ساڑھے ساتھ تولہ کو دیکھتے ہیں اگر وہ ساڑھے ساتھ تولہ بن جاتے ہیں تو اس پر زکاة لازم ہوتی ہے اور اگر وہ ساڑھے ساتھ تولے سے کم ہے تو پھر زکاة لازم نہیں ہوتی اور اگر سونے کے ساتھ ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے تو پھر سونے کے وزن کو نہیں دیکھتے پھر یہ دیکھتے ہیں دونوں کو ملا کر اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو زکاة لازم ہوگی اور اگر نہیں پہنچتی تو پھر زکاة لازم نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ وضاحت کے لئے مفتی حسد اللہ شہباز صاحب حسد موجود ہے ناظرین بہترم پروگرام بھی جاری ہے جاری رہے گا کچھ دیر اور اور آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام میں جس طرح آپ خود شریک ہیں اپنے دوست صاحب آپ رسیداروں کو اس پروگرام میں ضرور شریک کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شیئر کا آپشن موجود ہے اس پروگرام کو آپ اپنے حلقہ احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں مفتی حسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں جاؤں گا مسیح اللہ صاحب اجراء سے پوچھتے ہیں کتب اور عبدال کون ہوتے ہیں مسیح صاحب ان کی کیا تعریف ہے نیز کیا وہ اس وقت کوئی موجود ہے کوئی آپ کے علمے ہو تو در ہمیں بتائیں کتب اور عبدال پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے شاید اس پر کلپ بھی ہوگا یہ اصل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیا جائے اور جس کی باقیدہ نص وارد ہوئی ہو کہ اتنے کتب ہوتے ہیں اتنے عبدال ہوتے ہیں البتہ یہ جو تقوینی باتیں ہیں جو مزرگان دین ہیں یا اولیاء اللہ ہیں انہوں نے ولایت کے مختلف مقامات بنائے ہوئے ہیں ان میں سے یہ کتب ہونا عبدال ہونا غوث ہونا ولی ہونا یہ سارے اسی کے مقامات ہیں لیکن وہ مقامات ایسے نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کو متصرف فی الامور سمجھا جائے بعض لوگ اصل میں کتب اور عبدال کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے کاروبار کو چلاتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے پوری دنیا کو چلانے والے تو اللہ تعالی ہی ہیں اگر ہم لوگ بھی یہی باتیں شروع کر دیں کہ پہاڑوں کا تصرف جو ہونا ایک عبدال کے پاس ہے اور زمین کا تصرف دوسری عبدال کے پاس ہے ایسی بات لوگ باتیں کرتے ہیں تو اگر ایسا ہوگا تو ہمارے اندر اور مشرقین میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے البتہ اولیاء اللہ جتنے بھی ولی اللہ ہیں ان کے درجات انہوں نے بنایا ہوئے ہیں کہ فلان اس درجے کا ہے فلان اس درجے کا ہے اور اس کا پتہ بھی کسی ولی اللہ کو ہی چلتا ہے ہر آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے لہذا اس کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھ جانا کہ کوئی کتب دیکھوں گا کسی کتب کے ساتھ ملاقات ہوگی یہ بلکل ایسے فضول بات ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ متصرف الامور اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر صدی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جو حیثیت والی شخصیت تھی وہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ان کو ان کو کسی بھی کام کے اندر تصرف حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے دنیا کے حکومت چلتا ہے اس کے علاوہ اور کون ایسا ہو سکتا ہے جو ان کے مرتبے کے مطابق پہنچ سکے تو لہذا یہ بات بدیہی طور پر غلط ہے کہ ان کو کسی تصرف حاصل ہوتا ہے عالبتہ درجات ہیں اور وہ ایسی ہی ہے جیسے کہ اس کو بہت لوگتوں بھی تعبیر کرتے ہیں یہ اس علاقے کا دی سی ہے وہ اپنی صلاح میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس علاقے میں جتنے اولیاء اللہ ہیں ان میں سے اس کا درجہ یہ سپاہی ہے تو یہ بلکل نیچلے درجہ کا کوئی ہے تو ایسے وہ لوگ اپنی طور پر استعلاق کے طور پر استعمال کرتے ہیں باقی اس کے اوپر کسی اخروی نجات کا یا اس کی معلومات ہونے پر اخروی نجات کا مدار ہو ایسی بات کوئی نہیں ہے بہت بہت شکریہ موسیقی آپ نے حضرت عباق صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا مجھے اس سے ایک بات یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو ظاہر باد از خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر حضور جب حجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو انسار نے خجوروں کی پیوند کا جو مسئلہ ہے تو اس میں انسار حضور کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ پیوندکاری خجوروں کی کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا تھا یہ نہ کرو تو اگلے دفعہ وہ فصل بلکل بہت تھوڑی ہوئی تو حضور نے وجہ پوچھی تو انسار نے فرمایا کہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مطابقوں نے پیوندکاری شوڑ دیا آپ کو پسند نہیں تھا وہ حضور نے پھر جو فرمایا تھا ان کو کہ آپ اپنے دنیاوی معاملات کو خود بہتر جانتے ہیں تو مطلب اس کی اس واقعے کے یاد آنے کا یہ ہے پسند منظر جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کائنات کو صرف خدا چلا رہے ہیں اور ایون حضور علیہ السلام کی شخصیت بھی بہت سارے معاملات سے بہت سارے امور سے ناواقف ہے جو صرف خدا کے قبضے میں ہیں جس کی ایک زندہ مثال یہ ہے جو آپ کے سامنوں میں نے ابھی ذکر کی ناظر محترم ایک بات یاد رکھئے کہ جس طرح حضور علیہ السلام فرمایا کہ ورنہ ہم میں اور مشرقین میں کوئی فرق نہیں ہوگا مشرقین بتوں کی پوجہ کرتے تھے اور یاد رکھئے کہ بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے ہیں بت وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کو ہم نے کسی انسان کی شکل میں کسی دیوتا کسی پیر کی شکل میں سمجھ لیا ہے بنا لیا اور اس کے ہم نے پوجہ شروع کر دیا اور اس کے متعلق ہم ترہ ترہ کے خیالات اور تباہمات میں مبتلا ہے وہ بھی ایک بت ہی ہے اس طرح کہ میں نے بتایا کہ بت کے لئے پتھر کہونا ضروری نہیں پتھر کے جو بت تھے وہ بھی تو انسانوں ہی کی شبیہ بنائی ہوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ چیز بنائی تو وہ بھی انسانوں ہی کی یادگاریں بنائی ہوئی اسی سے بت بنائی ہوئی اگلا سوال آپ کے خدمت میں ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے جنید صاحب کہتے ہیں قرض کی ادائیگی میں آسانی کے لئے کوئی مشنون اور مستند عمل بتا دیجئے اب دعا کا احتمام کیا جائے قرض کی ادائیگی کے لئے دعا کا احتمام اور خود یہ عظم ہو کے میں قرض کی ادائیگی کروں گا اس عظم کے ساتھ دعا کا احتمام یہ بھی ہے یہ بہت اچھی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی ہے تو اس میں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے تو غلبت الدین و قہر الرجال ان دونوں چیزوں سے بھی ہے غلبت الدین اسی ہوں کہتے ہیں کہ میرے پر کسی کا زیادہ قرض آجائے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں تو ان دعاوں کا بھی احتمام کرے اور خود تغدو بھی کرے ایسا نا کہ کام ہی چھوڑ کے بیٹھ جائے تغدو بھی کرے اور دعاوں کے احتمام کرے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے بہت پر شکریہ اور مجھے خودزاری طور پر اس کا بہت تجربہ ہے کہ یہ جو دعا شروع میں موسیقی نے فرمائی اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک و اغنینا بفضلک عن من سیوا کہ اس دعا کے پڑھنے سے ہر دعا میں اس دعا کا احتمام رہا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قرضیں پتنی کیسے ان سے خلاصی نصیب فرمائی تو اس دعا کے احتمام بہت اہم ہو سکتا ہے ہوگا یقینا محمد آسان صاحب اگر میر پر خاص مور حلال ہے یا حرام ہے مور کیونکہ ایسا پرندہ ہے اگر چوہ خوبصورت ہے بعض لوگوں نے اس کو کیونکہ خوبصورت پرندہ ہے اور جنت کے پرندوں میں سے سمجھا جاتا ہے تو اس وعے سے کہا ہے کہ یہ کھانا جائز نہیں حرام ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر خرمت کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی تو لہٰذا اس کو کھائے بھی جا سکتا ہے اور اچھے انداز سے کھائے جا سکتا کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے بعض لوگ تباہم پرست ہیں اور وہ اس مور کو نہیں کھاتے جیسے کہ ہندو جو ہیں مثل بندر کو مقدس سمجھتے ہیں اور چوہے کو مقدس سمجھتے ہیں اسی طرح بعض مسلمان مور کو مقدس سمجھتے ہیں اور کبوتر کو بھی مقدس سمجھتے ہیں تو کبوتر کو بھی نہیں کھاتے اور مور کو بھی نہیں کھاتے ایسی بھی بات نہیں ہے جو حرمت کے اصول ہیں وہ یہی ہے کہ پرندوں کے اندر سبویت نہ ہو سبویت کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنجوں سے شکار کر کے نہ کھاتا ہو اگر وہ اپنے بنجوں سے شکار کر کے کھاتا ہے تو وہ کھانا جائز نہیں ہے پرندہ حرام ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی نجاست والی چیز بھی نہیں ہے اس کے اندر کوئی خباست بھی نہیں ہے جو اصول ہیں ان کی حرمت حلت کے ان اصولوں میں سے کوئی بھی اصول ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر فٹ ہوتا ہو تو یہ سب حصولوں سے مبرہ ہے اور اس کے اوپر حلت کا حکم لگائے جائے گا حرمت کا حکم نہیں لگائے جائے گا شکریہ آپ کا ہم سب بندر اور دوسری چوہ تو وہ تب ہمارے لئے رٹھکی ہے نہیں ہم تو مقدس نہیں سمجھتے وہ لوگ تو ان کو مارتے بھی نہیں ہیں بندر کو نہیں مارتے ہرومان کہتے ہیں اس کو اپنا باقیدہ ان کا خدا ہے اور چوہے کو بھی نہیں مارتے ہیں انڈیا میں اسی لئے جو تاؤن کی وبا پھیلتی ہیں تو وہ اسی وجہ سے کہ وہاں چوہے بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں اور اس کو مارتے نہیں ہیں بہت بہت شکریہ آپ چوہے دبا کر مارے ہیں کیونکہ ظاہر ہے بہت ضرورت ہے اس کام کی اس وقت چوہے بہت ہو گئے ہیں بلکہ ہماری ایک ملکی سطح پہ بھی ایک کیمپین کا یہ آغاز ہوا تھا ایک جگہ ملک صاحب کا سوال ہے چکوال سے ممانی سے پردہ کرنا لازم ہے ملتی نوید اللہ صاحب اگر ایک سوال ہے اور وہ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا سالانہ جلسہ میں یا ویسے ہی بچیاں خواتین نابالے یا بالے لڑکیاں وہ گلند آواز سے سپیکر میں نات پڑ سکتی ہیں اس کی مجاہش ہے دیکھیں انہوں نے بچیوں کے بارے میں یہ سوال پوچھا ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ بچیاں ہوئیں جیسے بلکل چھوٹی بچیاں وہ نظم یا نات وغیرہ پڑتی ہیں اس میں اس کی گلند آئیش ہے اور اسی طرح وہ نات اور حمد کے الفاظ ٹھیک ہو لیکن اگر زیادہ عمر کی جیسے قریب البلوغ ہوتی ہے بالغ عورتیں وہ اگر اپس میں وہ نات یا نظم وغیرہ جن کا مضمون اچھا ہو وہ پڑتی ہے تو وہ ٹھیک ہے درست ہے لیکن اگر قریب البلوغ یا بالغ خواتین جو ہے عورتیں وہ اگر سپیکر میں پڑتی ہیں جس کے آواز جو ہے نا مردوں تک نامارے مرد ہیں دوسروں تک پہنچتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے وہ درست نہیں ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ رکلہ سوال ہم سے پوچھا سعید آمد صاحب نے چیچہ وطنی سے گاؤں کی جو کریانے کی دکان ہوتی ہیں جی زیادہ بڑی نہیں ہوتی اس پر زکاة کیسے ہو دیکھیں سال میں جس وقت ایک دفعہ جب وہ صاحب نصاب بنا تھا تو سال جب پورا ہو جائے تو اس وقت دیکھیں وہ مال کو شمار کرے اگر جتنے وہ جتنی قیمت ہے اس کی یعنی قیمت یا فروغ کو دیکھیں تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ زکاة کی ادائیگی کرے یعنی ایک دن بہرحال اس کو اس پر لگانا ہوگا ایک دو دن کی کریں گے حافظ عارف صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں سپیکر کے ذریعے آیت سجدہ کی آواز بازار میں آئی اگر باہر کے لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں تو وہ سجدہ نہ کرنے کے وجہ سے گناہ گار ہوں گے دیکھیں یہ جب آواز آتی ہے تو سجدہ ان کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے اس لئے ان کو سجدہ تو کرنا لازم ہے سجدہ کرنا ہوگا اگر وہ سجدہ نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے دوسری بات یہ کہ جو انتظامیہ والے جو انہوں نے اتنی زور سے سپیکر چلائے ہوئے تو اس میں دیکھیں گے کہ وہ یعنی حد اتدال میں ہے یعنی یعنی جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق ہے یا اس سے بڑھ کر ہے تو اگر ضرورت کے مطابق انہوں نے جتنی آواز میں ضرورت تھی اس کے مطابق چلایا ہے پھر تو ان پر گناہ نہیں ہے لیکن اگر انہوں نے اتدال سے یعنی ضرورت سے بڑھ کر جو ہے جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر اس گناہ میں وہ بھی شریک ہوں گے نکاح کے بعد رخصتی میں تحفیر کی گنجائش ہے یعنی رخصتی میں زیادہ وقت لگ جانے سے نکاح پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں نکاح کے بعد رخصتی جلدی ہو یا دیر سے ہو اس کے لئے شریعت نے تو کوئی وقفہ کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے البتہ بعض اصول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر رخصتی جلدی کرنی چاہیے اس لئے کہ نکاح کا مقصد تو یہ ہے کہ عزت اور عصمت کی حفاظت ہو تو وہ اسی صورت میں زیادہ بہتر طور پر حاصل ہو سکتی ہے کہ نکاح کے بعد فوراں بار رخصتی ہو اور عذر بھی وہ عذر معتبر ہوگا ظاہر ہے آج کل تو لوگوں نے بہت ساری رواجوں کو بھی عذر بنا لیا ہے تو ان سے بچنا لازم ہے لہٰذا بلا ضرورت اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے جب وہ بالغ ہے تو پھر یہ رخصتی جتنی جلد سے جلد ہو تو وہ رخصتی کرنی چاہیے بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے جلد ہے رخصتی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیا ان کا کھانا مکروح ہے نہیں جی پائے کا کھانا کوئی مکروح نہیں ہے چاہیے وہ چھلے ہوئے ہیں چاہیے بغیر چھلے ہوئے ہیں آپ اس کو جیسے طریقہ ہے پکانے کا اس طریقے کے مطابق کھائیں کوئی کراہت نہیں بلکہ صحابہ سے ثابت ہے رضی اللہ عنہ سے خود ثابت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عید کے دنوں میں پرقرائید کے دنوں میں ہم لوگ پائے رکھ دیتے تھے اور وہ پھر جب گوشت ختم ہو جاتا تھا تو پھر ہم پائے کھاتے تھے کافی جنوں کے بعد تو جب صحابہ اکرام خود کھا رہے ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کھا رہی ہیں آپ صلی اللہ عنہ گھر میں پک رہے ہیں تو آپ بھی کھاتے ہوں گے ظاہر ہے تو لہذا کوئی کراہت نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا حافظ عارف صاحب اگر 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 ہلال مال سے کھانے کے لیے کوئی چیز بھیجے تو اس کا کھانا کیسا ہے ان کی عیدوں میں یعنی غمی اور خوشی میں برابر شریک ہونا یہ تو جائز نہیں ہے ہم البتہ اگر آپ کو یہ اعتماد ہے کہ وہ مال ہلال ہے جو چیز انہوں نے بھیجی ہے وہ ہلال ہے تو اس کو کھایا تو جا سکتا ہے لیکن اس کی خوشی میں غمی میں شریک نہیں ہونا چاہیے ایسے موقع پر نہ لیا جائے تو اس کو یا تو واپس کر دیں رد کر دیں اگر واپس کرنے کی احمد نہیں ہے تو خود نہ کھائے کسی اور کو دے دیں تو بہرحال وہ ہے ایسے موقع پر اگر آپ کریں گے تو پھر ان کی اس جو تہوار ہے اس کی گویا کہ ایک قسم کی ترویج ہوگی وہ ٹھیک نہیں ہے خود بشکلی آپ کا اور اگلے سوال فتح زمان صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں جن گھروں میں بارہ سے تیرہ گھنٹے چوری کی بجلی استعمال موتی ہو موسیق کیا اس گھر کا پانی پینا کھانا کھانا اور وہاں سے چائے وغیرہ پینا جائز ہے یہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اس گھر میں چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہے جب چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہے تو اس سے وہ گناہگار تو ہیں لیکن اس کے گھر میں جو پکنے والی چیزیں ہیں بے شک وہ لائٹ پر ہی پکتی ہوں تو وہ چیزیں حرام نہیں ہوں گی مثلا اسی پہ ہیٹر اس نے جلائے اور اس پہ روٹی بنا رہی ہے تو روٹی بنائی جا رہی ہے تو روٹی جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی روٹی آپ کھا سکتے ہیں پانی اسی موٹر سے نکل رہا ہے تو پانی ناجائز نہیں ہوگا وہ حرام نہیں ہوگا وہ پی سکتے ہیں البتہ اس کا گناہ الگ ہوگا ان کو کہ وہ چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں اور وہ دوسروں کا حق کھا رہے ہیں اس کا گناہ ہوگا لیکن یہ چیزیں کھانا جائز ہیں آپ اگر اصلاح کی غرص سے ایسا کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اگر اس کے گھر نہ جاؤں یا کھانا پینا نہ کھاؤں تو وہ چوری کرنا چھوڑ دے گا پھر تو ایسا کرنا چاہیے لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے یا اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر اس سے کا تعلق نہیں کرنا چاہیے یہ کھانے چیزیں کھا سکتا ہے بے رہاں کھا سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا مفتی نوید اللہ صاحب رضوانہ علی صاحبہ پوچھتی ہیں اگر شوہر جھگڑے میں بار بار طلاق کا لفظ استعمال کرے تو کیا اس طرح طلاق ہو جائے گی یا کن الفاظ کے استعمال سے طلاق ہو جاتی ہے دیکھیں طلاق کے الفاظ سے چاہے وہ جھگڑے میں کیوں نہ ہو اس سے طلاق بلکل واقع ہو جاتی ہے البتہ اس صورت میں جو انہوں نے پوچھا ہے تو طلاق کے کون سے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اور کتنی دفعہ استعمال کیے ہیں تو چونکہ طلاق کا مسئلہ بہت احساس ہوتا ہے تو یہ جو صورت واقعیتاً ان کے ہاں پیش آئی ہے یا کسی کے ہاں جس کے وہ سوال پوچھ رہی ہے تو وہ متعین صورت لے کر جو ہے نا وہ مسئلہ پوچھ لے تاکہ اس کا جواب بتانے میں آسانی ہو ویسے طلاق کے الفاظ سے ظاہر ہے طلاق تو واقع ہوتی ہے چاہے عام نارمل حالت میں ہو یا چگڑے میں ہو شکریہ بڑا ہم مسئلہ ہے بہتر طلاق کے لفظ استعمال کی ہیں انہوں نے اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دیکھ الہدگی بھی نہیں ہوں تو یہ مسئلہ فوری طور پر آپ کو کسی قریبی دار لفتہ سے یا جہاں جو رشیقی لفتہ میں پیج کر معلوم کرنا شاہیے اور فوری طور پر اس پر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ مشارعہ مسابت کرام سے پوچھتے ہیں سوال ہم سعودی عرب میں مزہوری کرتے ہیں اور یہاں پر ہنڈی والے کو ریال دیتے ہیں اور پاکستان میں روپے وصول کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے نیزہ کر ادھار بھیجیں یعنی ہنڈی والے کو کہیں کہ آپ پیرے پاکستان میں روپے دے دیں اور میں کئی دنوں کے بعد آپ کو ریال دوں گا تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں اگر نہیں تو کس کے لیے ہنڈی والے کے لیے گہا کے لیے یا کس کے لیے یہ بتا دیں اور ہم کی ظاہر پاکستان کی بانوں کے مطابق تو ویسے اس کی جازت نہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قانون کے خلاف خلاف عرضی ہے وہ تو ظاہر گناہ ہے اس کا البتہ اگر یہ خرید فروخت کا یہ معاملہ کرتے ہیں اس طرح تو دونوں مالے کی کرنسیہ لگا لگ بھی ہے اس لیے اضافہ جو ہے جائز ہو سکتا ہے جائز ہے البتہ اس میں اس بات کے خیال لگنا ضروری ہے کہ دونوں کرنسیوں میں سے ایدھر پاکستانی کرنسی ہو یا وہاں سعودی ریال ہو ان دونوں میں سے کس ایک پر قبضہ کرنا لازم ہے چھیک چھیک ہے یہاں پر وہ قبضہ ہو وہاں بعد میں ہو یا وہاں پہلے قبضہ ہو یہاں بعد میں ہو تو دونوں میں سے کسی ایک کرنسی پر جو ہےنا وہ قبضہ لازم ہے تو یہ شرط اگر پائی جاتی ہے تو یہ بے کی صورت ان کی درست ہو جائے گی ہاں یہ الگ بات ہے کہ چونکہ یہ حکومتی کانوں کے خلاف فرضی ہے تو اس کا گناہ ہوتا ہے جزاکم اللہ جب بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال حرم صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں حلز کا طالب علم جس قرآن پاک میں حلز مکمل کرتا ہے کیا وہ وہی قرآن حلز کے بعد اپنے ساتھ گھر لے کر جا سکتا ہے نہیں زیادہ کوئی قرآن پاک مدرسہ میں شہید ہو گیا اور کوئی طالب علم اس پر پڑھتا بھی نہ ہو تو کیا ایسا قرآن پاک وہ بغیر اجازت کے اپنے گھر لے جا سکتا ہے دیکھیں اگر یہ وقف کرنے والوں نے اسی طالب علم کو ہی دیا تھا یعنی طلبہ میں تقسیم کیے وہ طلبہ کی جو ہے وہ قرآن پاک ہوتے ہیں اور ظاہر ہے ان کی نیت طلبہ ہی کو دینے کی تھی پھر انہوں نے اس میں حفظ کر کے وہ ساتھ میں جو ہے وہ گھر لے جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر انہوں نے خاص مدرسے کے لئے وقف کیا ہے یا خاص مسجد ہی کے لئے وقف کیا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو لے جانا پھر ٹھیک نہیں ہوگا اسی طرح اگر قرآن کریم جو ہے وہ شہید ہو جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس میں جو ہے طلبانہ بھی پڑتے ہو تو بھی یہ کہ چونکہ اس کا مسرح پر یہ کہ اس کو بہت عدب و احترام کے ساتھ جو ہے کسی صحیح جگہ رکھ دیا جائے تاکہ اس کی بھی عدبی نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی یہ ہے کہ اس کو جو ہے اپنے گھر اس کو نہیں لے جانا چاہیے بلکہ ایسی جگہ جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے کہ جہاں اس کی عدب زیادہ ہو اور گھر لے جانے میں بھی یہ چونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ واقف کی اجازت پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کو معلومات بھی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے گھر نہیں لے جانا چاہیے ادھر ہی اس کو جو ہے نا صحیح ترتیب سے کوئی جلد وغیرہ کر کے دوبارہ اگر وہ تلاوت کے قابل ہو اس کے تلاوت کے قابل بنا کر وہاں رکھ دیا جائے اور اگر اس میں تلاوت نہ ہو سکتی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پر اس کی بیادبی نہ ہو بہت بہت شکریہ آپ کا اور مفتی نبید اللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ دونوں معزز مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ جواب دینے کا بہت بہت شکریہ تمام ناظرین اور سامین آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت ہوتا ہے اختتام کا کل آپ سے ملقات ہوگی تب تک لئے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ